سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ومسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے نہایت ہی اہم دعا ہے اس دعا کو یاد کر لیجئے خاص طور سے چالیس سال سے نیچے کے جو لوگ ہیں انچالیس اڑتیس چھتیس سینتیس پینتیس کے جو لوگ ہیں وہ اس دعا کو ضرور یاد کریں اصل یہ دعا کا کرنٹ اسی وقت آتا ہے جب ٹھیک آدمی چالیس سال کو پہنچے اور یہ دعا پڑے میرے والی صاحب رحمت اللہ علی نے مجھے بہت اعتمام سے کہا تھا جب ٹھیک چالیس سال کو تو پہنچے تو یہ دعا پڑھ لینا اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں صلاح اور فلاح رکھے گا یہ اببہ نے مجھے کہا تھا اور بھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ بھر چالیس سال میں آدمی کو کہاں یاد رہتا ہے ابھی تمہاری عمر پچیس سال کی ہے تم ابھی اس روزانہ ایک ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دو جب چالیس سال کرو گے یعنی جب گزرو گے چالیس سال میں سے تو اوٹوپٹی کو دعا یاد آ جائے گی تو میں بھی آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو چالیس سال سے کم لوگ ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں وہ ایک 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 مرتبہ یا تین تین مرتبہ روزانہ پڑھنی کی عادت ڈال دیں تو جب چالیس سال کو پہنچیں گے یا گزریں گے چالیس سال کے قریب سے یا چالیس سال کروز کریں گے تو آٹومٹک وہ دعا یاد آ جائے گی ویسے یہ دعا چالیس سال کے اوپر کے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں پچاس سال والا بھی پڑھ سکتا ہے ساڑ سال والا بھی پڑھ سکتا ہے یہ دعا سورہ احقاف میں ہے اور آیت نمبر پندرہ ہے اور مومن کا ہتھیار میں بھی میں نے لکھ دی ہے اپنے اولاد میں سال اور فلاح لانے کے لیے بہت مجرب دعا ہے میرے والی صاحب بہت احتمام کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے میں بھی اپنے بچوں کو جمع کر کے کہتا ہوں بھے تم سب جو ہے چالیس سال سے کم والے ہو ابھی سے پڑھنا شروع کرو تاکہ جب چالیس سال سے گزرو یہ دعا زبان پر آ جائے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ صلاح فلاح خیر باقی رکھے گا یہ دعا میں پڑھ رہا ہوں رب اوزعنی ان اشکرہ نعمتک اللتی ان عمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی طبط علیک وانی من المسلمین یہ تو عربی ہوا لیکن اگر کوئی بہن یا کوئی بڑا کوئی بھائی اگر نہ پڑ سکے عربی میں عربی سیکھی نہیں ہے تو ترجمہ بھی کر لیتا ہوں لیکن بھائی ترجمہ کرنے سے کوئی بیانے خیر فائدہ تو ہے ہی لیکن عربی ہی یاد کرو چلو ترجمہ کرتا نہیں ہوں عربی ہی یاد کرو قرآن شریف میں ہے یہ دعا اور اس دعا کا احتمام کرو چونکہ کل میں نے کہا تھا کہ بھی خاص طور سے چالیس کے قریب جو ہیں کوئی انچالیس میں چل رہا ہے کوئی اٹھتیس میں چل رہا ہے وہ تو فوراں پڑھنا شروع کر دے اور روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کے عادت ڈالو ممن کے اتھیار میں میں نے تین تین مرتبہ پڑھنے کا کہا ہے اور بہت آسان طریقہ ہے اس کا یہ ہر فرص نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لو قرآن کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے جو بھی اس کا امیجز بنائے پہلے مجھ سے اوکے کروالے پھر آگے بڑھائے ایسا نہیں ہے کہ تم نے جو چاہے لکھ دیا قرآن کے آیت ہے کوئی چیز بھی آگے پیشے نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں میں صلاح اور فلاح مقدر کرے اور قیامت تک کہ آنے والی ہماری نسلو کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے اور قیامت تک کہ آنے والی نسلو میں ہماری اولادوں میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ بے نمازی پیدا نہ کرے بے دین پیدا نہ کرے بلکہ موحدین پیدا ہوں بلکہ اتقیہ پیدا ہوں محدثین پیدا ہوں مفسرین پیدا ہوں اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کیلئے قبول فرمائے یہ دعا یاد بھی کر لیجئے اور پڑھوی لیجئے اور پڑھوی لیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے والی صاحب رحمت اللہ لے بہت احتمام سے مجھے بنگلے والی مسجد میں کہا کہ دیکھو تمہاری عمر پچیس سال کیے ابھی سے پڑھنا شروع کرو میں برابر پابندی کرتا رہتا تھا الحمدللہ اور اب بھی جب چالیس سال کروز ہو گئے تو تھوڑی سی سستی ہو گئی لیکن اب میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ آپ بھی پڑھئے اور قرآن کی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین